آج کے کہانی کا عنوان ہے تھگوں کی چاد ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر شہر سے گھوڑا خرید کر اپنے گاؤں واپس جا رہا تھا اس کی راستے میں جنگل آتا تھا جنگل میں تین تھگ چھپے بیٹھے تھے تھگوں نے دیکھا کہ گھوڑا اچھی قسم کا ہے تو اسے تھگنے کے لیے راستے میں کچھ پاسنے پر تینوں الگ الگ کھڑے ہو گئے تاجر گھوڑی کو لے جا رہا تھا اسے کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے پہلے تھگ نے تاجر سے پوچھا یہ گھدہ کہاں سے لیا ہے بھائی صاحب تاجر نے اسے کہا دکھائی نہیں دیتا یہ گھدہ ہے یا گھوڑا ایک لاکھ میں اسے خرید کر لا رہا ہوں تاجر یہ کہتا ہوا گھوڑے کو لے کر آگے بڑھ گیا تھگ نے پھر کہاں بھائی بھولے معلوم ہوتے ہو کسی نے گھدے کو گھوڑا بتا کر تم سے ایک لاکھ تھگ کی لے گیا ہے تاجر چلتا رہا کچھ دور چلنے کے بعد دوسرا تھگ اسے مل گیا اس نے تاجر سے پوچھا بھائی صاحب اس گھدے کو کہاں لے جا رہے ہو تاجر نے غصے میں کہا کیا اندھے ہو دکھائی نہیں دیتا یہ گھدہ ہے یا گھوڑا تاجر اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا تھگ بولا بھائی بڑے سیدھے سادھے رکھتے ہو گھوڑے اور گھدے میں فرق ہی نہیں جانتے اب تاجر نے گھوڑے کو غصے دیکھا اور سوچنے لگا کہ یہ دونوں اس کو گھدہ کیوں کہہ رہے ہیں تو میں نے تو دیکھ بال کر ہی گھوڑا سمجھ کر خریدا ہے تاجر نے گھوڑے پر ہاتھ پھیر کر دیکھا سب کچھ کھیک تھا وہ پھر اپنے رسے پر چلتا بنا تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد اسے تیسرا تھگ ملا اور اسے بولا یہ گھدہ کہاں لے جا رہے ہو جناب اسے کتنے میں خریدا ہے اب تو تاجر کو بھی یقین ہو گیا اس سچ مجھ یہ گھدہ ہی ہے میں نے اسے گھوڑا سمجھ کر خرید لیا بس یہی سوچتے ہوئے تاجر نے گھوڑے کی رسی کھول دی تھگ نے گھوڑے کی رسی پکڑتے ہوئے کہا اگر اس گھدے کو گاؤں میں لے جاؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے تاجر گھوڑے کو چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ گھر لوٹایا تینوں تھگ گھوڑے کو لے کر اسے بیچنے کے لیے شہر کی طرف چل دیئے بچوں دیکھو تاجر کی طرح کسی کی بات پر کبھی بھی آنکھ بند کر کے یقین مت کرنا نئی نئی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا کبھی نہ بھولیں پیارے بچوں دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو بیوکوف بناتے ہیں ہمیشہ اپنے دماغ سے کام لینا چاہیے دوسروں کی سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے لوگ بیوکوف بنا کر فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین مت کرنا پہلے تصدیق کرنا پھر یقین کرنا تاجر اگر تھگوں کی بات کی تصدیق کرتا تو وہ کبھی نقصہ نہیں اٹھاتا ہمیشہ ہمیشہ